بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیاز وید ملک صداقت افیشل دوستو جیسا کہ پتا ہے آپ کو ہم نے آپ کے ساتھ ایک گندم کی ویڈیو شیئر کی تھی پہلی ویڈیو میں جس میں ہم نے آپ کو گندم کا ساٹھ من سے اوپر پیداوار لینے کا فارم اللہ بتایا تھا اور ہر چیز اس میں بتائی تھی کہ جو جس کسان کا ہم نے انٹریویو لیا تھا وہ کیا کا تدابیر اختیار کرتے ہیں ماشاءاللہ پڑے لکھے فارمر ہیں مکمل معلومات جانتے ہیں گندم کے بارے میں کافی تجربہ ان کا ان فیلڈ میں تو آج ہم دوبارہ انہی کے پاس حاضر ہوئے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے لیے جو کہ بہت ہی ضروری ہے وہ ہے گندم کو جو چوتھا پانی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس کے بارے میں کہ اس حالت میں گندم کو اور پانی لگانا چاہیے گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے یہ ہر چیز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دباؤ لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ سکے تو دوستو چلتے ہیں بھائی اذر کے پاس تو انہی کی زبانی صاحب کچھ جانتے ہیں اسلام علیکم اذر بھائی اذر بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے سر طبیعہ سے ٹھیک ہے سر سر ماشاءاللہ زبردست فصلے پہلے بھی آپ کا انٹرویو لیا ہے تو ایک جو مین بات ہم چھوڑ گئے تھے اس ویڈیو میں وہ یہ پوچھنا چھوڑ گئے تھے کہ اذر بھائی جس سٹیج پہ آپ کی گندم ہے بورے رسنے لیا ہوا تقریباً دو دی آلت میں یہ دیکھ سکتے ہیں سٹا ویورز آپ تو اس حالت میں اس کو اور پانی لگانا چاہیے پہلے آپ کتنے لگا چکے ہیں یہ ذرا آپ ہمارے ویورز کو بتا دیجئے گا یہ پہلے سٹیج پر پہنچنے تھا کہ ہم نے تین پانی لگایا ہیں اچھا تین لگا چکے ہیں یہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں گندم کے سٹیج میں تو ابھی یہ نیچے زمین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تھوڑی کچھ بہتر ہے تو ابھی تقریباً یہ گندم پیار ہوگی ایک ماہ بعد اچھا اچھا تو ایک ماہ کا عرصہ کافی اگر تو دھوپ نکلتی ہے ٹھیک طرح سے تو ضرور چوتھا پانی لگانا پڑے گا اچھا اس حالت میں اگر گندم کو چھوڑ دیں گے نہ ہم پانی نہیں لگائیں گے تو یہ پیداوار پہ بہت اثر انداز ہوگی پانی ضروری ہے لیکن پانی دیکھ کر لگانا چاہیے اگر زمین آپ کی ٹھیک ہے پانی برداشت کرتی تو ضرور لگائیں باری یا میرا زمین ہے تو وہ ہو جاتا ہے وہاں وطر رکھتی ہیں جی حضر بھائی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ایک جو بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے زمین دار کوئی سٹیج پر زمین دار بہت ڈرتا ہے کہ میری گندم کی فصل بہت اچھی کھڑی ہے اور اگر میں چوتھا پانی لگاؤں تو موسم کی خرابی کی وجہ سے یا گندم کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے میری گندم گر نہ جائے تو اس کی کیا آپ تدابیر بتائیں گے اس کا کوئی حل پہلے تو اللہ تعالی سے دعا کرنے چاہیے اللہ تعالی ہی آر چیز کو ممکن بناتا ہے تو باقی احتیاطی تدابیر تو ہر کام میں بہت ضروری ہے چاہے آپ فصلیں بیج رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں احتیاط ضروری ہے تو آپ نے موسم دیکھ لیں موسم کو دیکھ کر پانی لگائیں ہوا کو دیکھ کر بارش کو دیکھ کر جیسے ہوا نہ ہو پانی اپنا بارش نہ ہو بارش کا موسم نہ ہو تو پانی لگا دے پانی لگا کر اگر ممکن ہو کہ آپ کے کھیت سے پانی کی نکاسی ہو سکتی ہے تو ساتھ ساتھ پانی نکالتے جاں گے کہ کسی اور کھیت میں نکال لیں اچھا وہ تو حضر بھائی ٹھیک ہو گیا میں آپ کے پیچھے یہ دیکھ رہا ہوں سرسوں کا پودہ بھی ہے یہ بھی ہے اور یہ ادھر بھی نظر آ رہے ہیں یہ بھی اور آپ کے پیچھے بھی ہیں یہ خود ہی ہو گئے یا آپ نے خود گندم کے جب بیج آپ نے ڈالا تو اس کے میں یہ پھینک دیا تھا اس کا کوئی فیدہ ہے یا یہ اپنے آپ سے ہی ہو گئے نہیں یہ خود ہم نے ڈالے تھے یہ بھیج میں مکس کر دیئے تھے بلکل بلکل تھوڑی سی تعداد میں اس کا فیدہ ہوتا ہے یہ جب تھیلہ ہوتا ہے تھیلہ کا عملہ ہوتا ہے تو تھیلہ زیادہ یہ اپنا سرسوں پہ آ جاتا ہے سیسوں کے پھولوں پہ تو وہ بچت ہو جاتی گندم کی یہ اس لئے یہ بلکل بہت فیدہ مند ہے اور تمام کسانوں کو جو تھوڑی بہت اپنا سرسوں کے بوٹے لگانے چاہیے جی جی ازر میر بانی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو ہم نے ازر بھائی کے ساتھ دوبارہ ٹائم لیا ان سے کہ ایک اور ہمیں تھوڑا وقت دیں کہ یہ ویڈیو بھی بنوائیں پانی کا بھی بتائیں ہمارے کسانوں کو کہ کس سٹیج پہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے تو یہ ہر چیز ہم نے آپ کو بتا دی تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ کر دیجئے گا تو اسی کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ